کولر لوگ لیتے ہیں کس میں لیتے ہیں کہ کھولنگ زیادہ ہوتا ہے کھولنگ زیادہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کھولنگ جو زیادہ ہے وہ خص نہیں ہوتی لکڑی کی وجہ سے لکڑی کی وجہ سے کھولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے سلسل پانی کو ہوا دیتا ہے دیتا ہے پانی اتنا ٹندہ ہو جاتا ہے جس کا آپ نے یا بڑھ دالی ہے زیادہ لوگ یقین بھی نہیں گرسے ہی در روڑک آتے یا آپ نے اس میں بڑھ ڈالے لیکن ہم نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اتنا پیمنٹ نہیں ہوتا کہ بڑھ ہر کولر کھولا کے دے یہ لوگ جو پسند کرتے ہیں یا پاکستان میں کیوں پسند کرتے ہیں اس کا شور بلکل نہیں شور نہیں ہے یہ پسند پر آنے ہی لیکن شور اس کا بلکل نہیں ہے ٹھیک سکتے ہیں وارڈ کی بات چیزیں اس کو دو سو وارڈ لیتا ہے دو سو وارڈ صرف دو سو وارڈ لیتا ہے ایک سار ہم وارنٹی بھی دیتے ہیں جو موٹر ہے جو کہ چہازوں میں لکھتا ہے سیمو سیمو موٹر میں لکھتا ہے ساتھ کمبروں والا وارڈ جو لیتا ہے ایک سو تیس وارڈ لو پر لیتا ہے چار سو بیس وارڈ ہائی پر لیتا ہے یہ روم کے لیے نہیں سچی ہے حالوں کے لیے یہ انورسٹی او فشاور میں ہم نے لگایا ہے اچھی گرن میں ہم نے لگایا ہے کمپلک میں ہم نے لگایا ہے بی آر ٹی پر لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں اگر بی آر ٹی پر لوگ نے کسی نے دیکھا ہوگا ایک رائنو سٹی ایک رائنو سٹی پر اس میں بڑا حال ہے اس میں لگایا شادی کا حال کھلے اس مام آباد جو کہ ایک کمرشل ایریا ہے بڑا ایریا ہے ادھر بھی لوگ آج کل اے سی نہیں لگا ادھر بھی ایرانی کولری لیتے ہیں ادھر بھی ایرانی کولری لیتے ہیں اس میں المونیا بلور لگے ہوئے تھے جس کا وزن آپ کو ملے گا اگر آپ پاکستان میں بنا ہوگا تو بائیس ہزار آپ کا خرچہ آئے گا اس کے ساتھ ایک بریکر آپ نے جو پی آر سی بریکر ہے پاور آتا ہے اگر آپ کا بجلی کم اور زیادہ ہو جائے تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے بریکر کام کرتا ہے بریکر آف ہو گیا آپ نے پھر ریشیٹ کرنا ہے اس طرح موبائل ریشیٹ ہو جائے اس کے ساتھ ایک آتمیٹک جو کہ ہر پولر بھی آپ کو ملے گا ایرانی جو کولر ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ لیتا ہے نہ بجلی زیادہ لیتا ہے نہ وارز زیادہ لیتا ہے پانی زیادہ لیتا ہے پانی کے تو کوئی خرچہ نہیں آتا پانی پر فرکہ نہیں آتا ٹھیک ہے اگر کسی کے ساتھ گول وال والہ سسٹم نہیں ہے تو اس ورنہ پائیب دے سکتا ہے تو یہ دیکھ سکتا ہے اس میں ایک لوکل دیا ہوئے موٹر کو کور کرنے کے لیے ایک خوبصورت اتنے میٹل شیٹ دیا یہ دیکھ سکتا ہے یہ میٹل شیٹ ہے اس کے نیچے موٹر ہے اس کے نیچے ترابیورس کے لکاتے موٹر ہے اور یہ پنک دیا ہوئے جو کے بہت خوبصورت فینشنگ کی دی ہوئے آج جو ہم دیکھانے جا رہا ہے اس میں ہمارے ساتھ دو سکسٹین بائی سکسٹین روم سے لے کر دو کنال چالیس مرلہ تک ہمارے ساتھ ایئر کولر آویلیبل ہے جو کہ نئی ٹکنالوجی کے آئے ہے ایرانی کولر اوریجنل ایرانی لاتے اور فیڈ بائی فیڈ ایران سے آتا ہے اور وارڈ کے بات کی جائیں تو زیادہ سے زیادہ وارڈ جو چالیس مرلے کو کور کرتا ہے وہ سات سو پچاس یا ہزار وارڈ لیتا ہے سات سو پچاس یا ہزار وارڈ کچھ بھی نہیں ہے چالیس مرلہ یا ترٹی سکس روم کو دکھ مہیا کرنے والا اے سی کی چھٹی کرا دے گا اے سی تو بالکل ابھی خلاف ہو گیا کیونکہ اے سی مہنگا ہے خرچہ بھی بہتا ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھنی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ اور زبردست قسم کی چیزیں جو انشاءاللہ جبنان بھائی ہمیں دکھا ہے ویلکم اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر دیں تینک یو بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل کام کا آج میں ایک نئی اور زبردست ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید امید دیکھا ہوں کہ آپ سب دو سباب پرے سے ہوں گے سورز آپ نے انٹرسٹ دیتا ہے اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم آج موجود ہیں ایک مردہ پھر کشاور میں اور کشاور میں کنٹینر کا مال ایک زبردست قسم کی لارڈ جو ہے وہ ہمارے پاس آگئی ہے رون پولس کی جو کہ ایرانی ہیں ایمپورٹیڈ ہیں اور لارڈ میں آئے ہوئے ہیں بہت ہی وی ایٹی زبردست قسم کی چیزیں ہیں کم بجری کھاتے ہیں لیکن کام بہت کمال کا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی میں یہاں پہ موجود ہوں کوشش کہتا ہوں میں جو شاہب کے ہونر ہیں ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ آج کی ویڈیو میں میں کیا کیا دکھانے جا رہے ہیں یہ شاہب کے ہونر ایڈریس ووٹس اپ نمبر بتا دیں ہمارا شاپ کا جو ایڈریس ہے وہ پشاور میں کرخانو مارکٹ نیو بیزاگ دکان نمبر تیس سکر تیس اے جے الیکٹرونکس اے جے الیکٹرونکس اے جے الیکٹرونکس اور ہمارا ووٹس اپ کا نمبر ہے وہ زیرو تین سو تین تیس پچن میں باسک پانچو ستائیس اور زیرو تین سو چون تیس زیرو دس چورا سی سن دیس دونوں پر ووٹس اپ ہے وہ آپ سے گزارش کنا چاہتے ہیں کہ آپ ووٹس اپ پر جو بھی آپ کو پسند ہو سکرین شارٹ لے ہمیں شیئر کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو کیشن ڈیلیوری اور ایڈوانس ٹریمنٹ دونوں پر ہم دیل کر دیں صحیح ہو گیا اچھا ابنان بھائی آپ کے پاس جتنا یہ مال پڑا ہو ہے تھوڑا سا انٹرڈکٹری بتا دیں تہلے آپ کے پاس کیا کیا چیز ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اور یہ کہاں سے آئی ہوئی ہے ہمارے پاس مختلف لاٹ آتا ہے جس طرح جاپانی لاٹ آتا ہے لیکن یہ بھی جو خاص ہونے والی ہے ایرانی پروڈکٹ ہے ایرانی پروڈکٹ میں جو موسم بھی آنے والا ہے جو ریڈ ہوتے ہیں وہ موسم سے ابھی بہت کم ہیں تقریباً چار پانچ ہزار کم ہیں کیونکہ ہم بھی اپنا انٹرڈکشن کرانا چاہتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایرانی کولر ہے اچھا بلکل ایرانی کولر جو کہ بہت کم وارڈ پر خرچہ کرتا ہے اور کولنگ کے لحاظ سے دیکھو تو ایسی کی طرح ہی کولنگ دیتا ہے ایسی کی پھلنگ ایسی پھلی ہوگی کولنگ پھلی ہوگی انشاءاللہ سہم تو سہم جس نے استعمال کیا ہوگا تو اس کو پتا چلے گیا کہ کس طرح ایک کام کرتا ہے وہ کمنٹ میں ضرور ہمیں فیڈ بیک کیا دوسرے جو نئے گائز آتے ہیں تو اس کو آپ بتائیں کہ ایک کولر کس طرح ہے آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے چلیں یہ ایرانی کولر ہیں اور دیکھتے ہیں بجلی شیطی کم کھاتے ہیں یا بجلی صحیح دباہ کے کھاتے ہیں سب کچھ میں آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا جو بھی چیزیں میں بتاتا ہو یا بھولتا ہو سب سے پہلے ہم جو روم سائز کی لحاظ سے دشت ہوتا ہے تقریباً بارہ پندر روم کے لیے کافی ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بی ایف کی برپاپ کمپنی ہے جو کہ افغانستان میں تقریباً تیس چالیس سال رہے لیکن ادھر پاکستان میں ایک دو سال آگیا ہے آگئی ہے برپاپ کمپنی ہے بی ایف کی ادھر برپاپ برپاپ کمپنی ہے کیونکہ ڈیجیٹلائز خراب ہونی چیز ہو جاتا ہے یہ لانگ ٹم یوز ہوتا ہے سیمپل بٹن ہوا ہے ایک سپیڈ دو سپیڈ پمپ ہوئے اور موڈر آن اور آپ ابھی میں دکھاتا چلوں اس کا جو چادر ہے یہ اریجنل چادر لگا ہوا ہے جو کہ الٹوں میں لگاتا ہے اس کا جو سپریک ہی بات کی جاتی ہے اگر یہ رنگ آپ پاکستان میں کرو تقریبا چار ہزار ساڑھے تین ہزار آپ سے لے گا یہ نون سٹک آتا ہے جس طرح جاپان ہی چھلے جاتے ہیں سیم اس طرح یہ نون سٹک سے رنگ نہیں زیادہ شائنگ آپ دیکھ لو جو بھی چیزیں ہوتے ہیں اس کے میں انتردوز کر رہا ہوں گا اور کونسا بیسٹ ہوتا ہے یہ اریجنل پیک بائی پیک ایران سے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کا پیکنگ اگر میں آپ کو دکھا دوں تو اس کا پیکنگ بھی ہمارے ساتھ اویلی بلی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے اس کا پیکنگ بہت آنا ہے ہمارے ساتھ اویلی بلی جس کو پچاس سو یا شوک کیلے چاہیے تو اس کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ اویلی بلی زبردست ہوگا اگر اس کے بات کیجئے یہ جو اس میں خس لگے یہ خس نہیں ہے یہ لکڑی ہے جو پاکستانی ہوتے یہ لکڑی ہے اس میں ایک جالی لکھی ہوئے جو کہ خس کی بات کی جائے اگر کھولنگ کی بات کی جائے ہمارے ساتھ تیڑ بھی اویلی بل ہے خس بھی اویلی بل ہے ٹھیک ہو گیا اس میں تیر مڈن جو stepped زیادہ لائیف کس کی ہوتی ہے زیادہ لائف جو ہوتی ہے خوالر لوگ لیتے ہیں کسی لے لیتے ہیں کہ کھولنگ زیادہ ہو کھولنگ جو لکڑی کی وجہ سے کولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ لکڑی یہ تقریبا تین چار سال کام کرتے ہیں دوسری بات کیجئے تو یہ اس کا ایک خوبصورت وائر دیا ہوئے ٹھیک ہے اوریجنل ہندر کے ہندر پرسن کوپر میں دیا ہوئے ٹھیک ہے اس کو ہم ابھی چک بھی کرائیں گے بہت ہی سبردست آپشن دیا ٹھیک ہے اور یہ سب آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو بھی کچھ نے کہا ہے انجنئر حضرات کمجھتے ہیں اس کا موٹر کے بات ہے ابھی کیا بات کیجئے موٹر کو دامتنے کے لیے موٹر کو کور کرنے کے لیے ایک خوبصورت اتنے میٹل شیٹ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میٹل شیٹ ہے اس کے نیچھے موٹر ہے اس کے نیچھے کرافیورس کے رکار دے موٹر ہے اور یہ پنک دیا ہوئے جو بہت خوبصورت فنشنگ کی دی ہوئے ٹھیک ہے اس کا میں ابھی یہ دے کوئی کتنا چھوٹا کولر ہے تقریباً لگا دے ایک سارے سارے دو فٹ یا ایک فٹ سے آتا ہے ٹھیک ہے بالکل ہے سہی ہے لیکن اس کی کولنگ کی لحاظ سے بات کی جائے اس کی ترو کی لحاظ سے بات کی جائے تو سب سے بڑا کولر ہے سب سے بڑا کولر ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو یہ آم کر کے دکھاتا ہوں آپ خود ہی دیکھ لو کہ اس کا وہ کت ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی ساکر لاکر دیتا ہوں اساکر تراؤڑا یہ دیکھ سکتا ہے ہوں یہ ہم نے ایک ساکر لاڑی ہے جو میں آم سے وائر لگا ہوں ہے ٹھیک ہے میں نے اس میں دے دی ٹھیک ہے یہ دیکھو یہ دو سپیڈ ہے اس میں اور یہ لہ ہو گیا ٹھیک ہے شور جو یہ پسند کرتے ہیں ایرانی لوگ کیوں پسند کرتے ہیں آپ اگستان میں کیوں پسند کرتے ہیں اس کا شور بلکل نہیں شور نہیں ہے شور پیڈ پر آنے لیکن شور اس کا بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پلو کی بات کی جائیں یہ تقریبا پندرہ بھائی پندرہ رون کے لیے بارہ بھائی پندرہ رون کے لیے یا بارہ بھائی اٹھارہ رون کے لیے خافی ہوتا ہے اس میں بلو لگا ہوا ہے جو پاکستانی ہوتا ہے اس میں فین آتا ہے یہ بلو ہے اس کا فلو اگر آپ دیکھ لو سر جی آپ پوری اپنے ہوں سے لگا جو اس کا فلو بہت زبردست ہوتا ہے خند لگ رہی ہے مجھے تو اس کی اس کو فریش کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھا فریش کی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایرانی ہے یہ خود بخود پانی کوٹرندہ کرتا ہے اس میں بلو ہوتا ہے یہ بلو آن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر آپ خود ہاتھ ڈالو سر جی آپ خود ہاتھ ڈالو ایک دفعہ یہ دیکھو تو ہوا آ رہا ہے اتنا زیادہ ہوا رہا ہے جسے آپ نے فیم لگایا ہے یہ بلو رہ بلو آگے بھی ہوا دیتا ہے سائیڈوں سے بھی ہوا دیتا ہے یہ مسلطن پانی کو ہوا دیتا ہے پانی اتنا ٹندہ ہو جاتا ہے جس کا آپ نے یا برد ڈالی ہے ازیادہ لوگ یقین بھی نہیں گئے زیادہ لوگ آتے ہیں یا آپ نے اس میں برد ڈالے لیکن ہم نے نہیں ڈالا ہے کیونکہ ہمارے ساتھ اپنا پیمنٹ نہیں ہوتا کہ برد ہر پولر کو لاکے دے تو یہ دیکھو بہت پانی کو ٹندہ کرتے ہیں ابھی آتے ہیں جو سب سے زیادہ لوگ ابھی پریشان ہیں کہ یہ وارڈ لیتا ہے تو کتنا وارڈ لیتا ہے یہ بلکل بجلی کا تو میں نے آپ سے پہلے پوچھا تھا بجلی کا تو سب سے پہلے ہم آپ کو ویورز کو دکھاتے چلے یہ دیکھو سکتے ہو سب کچھ ادھر لکھا ہوا ہے لیٹر بھی لکھا ہوا ہے 0.5 یہ ایرانی میں لکھا ہے بے شک آپ اس کو بانسر کر سکتے ہو اس کا پندرہ سو یہ سی اے پی میں نو سو سی اے پی میں جو کہ ایک کمرے کے لیے ساتھ سو سی اے پیم کافی ہوتا ہے کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو وارڈ کی بات کیجئے تو دو سو وارڈ لیتا ہے دو سو وارڈ صرف دو سو وارڈ لیتا ہے ایرانی جوٹ نہیں لکھتے اگر اس پر لکھا ہوتا ہے آر سو وارڈ دو سو جو بھی لکھا ہوتا ہے لیکن وہ جوٹ ہو لیکن یہ دو سو وارڈ لیتا ہے جو کہ ایک فین آتا ہے اس پر اسی وارڈ لکھا ہوتا ہے لیکن آپ اس میں دیں دو تو دو سو وارڈ چلا جاتا ہے یہ اگر کسی نے پروف کیا کہ یہ بی اف کو دو سو وارڈ سے زیادہ ہے تو ہم مانی بیک گرانٹی بھی دیں گے اور اس کو وارڈی بھی دیں گے اور اس کی ایک سار ہم وارڈی بھی دیں ہانڈو پرسل کوپر کی ہم دم ہوا رہے راستے میں ڈیمج ہوا پھر بھی ہم دم ہوا رہے اگر آپ کو یہ لگا کہ آپ کو یہ ہم نے مہنگا دیا ہے پھر بھی ہم آپ کو منی بیک گرانٹی دیں گے اچھا اس کی جو ڈلیوری ہے اس کا طریقہتار آپ کیا کرتے ہیں پیمنٹ ایڈوانس میں نہیں پڑتی ہے یا ڈریفنی چارسیز میں کسٹمر کو پیل کرنے پڑتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں درہا پورے پاکستان میں ہم کیشن ڈیلیوری کرتے ہیں ایڈوانس پیمنٹ پہ بھی تیل کرتے ہیں لیکن ایڈوانس پیمنٹ کے لیے ایڈوانس پیمنٹ بھی کرتے ہیں کیشن ڈیلیوری بھی کرتے ہیں کوئیشن دونوں کام کر رہے ہیں صحیح ہو گیا اور ہم ڈیلیوری اپنے مل سکتا ہے ٹیک ہو گیا صحیح ہے نیکس اپ ہمیں کیا دکھائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو آتا ہے ایک بڑے روم مجھ کے لیے ایک بڑے روم کے لیے جو بیس بائی بیس روم کے لیے کافی ہوتا ہے اس میں بلور لگا ہوا ہے ابھی میں اس کا فلو آف کو چکر آتا ہوں یہ بھی ایرانی ہے اوریجنل ایرانی اپسال کمپنی ایسا دی اور جو کہ ایران میں فٹ ہوتے ہیں یہ ایرانی فٹنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہو اپسال نائنڈین پیپٹی سکس میں ایک کمپنی بنی ہے ابھی ہم آئے اندر سے بتاتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں ہوتا ہے جو ہم بتاتے ہیں کوالٹی کیس طرح ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہو اس کا خس کیا بات ہے بہت ہی پاریزر ایک پروپر طریقے سے اس نے دیا ہوا ہے ایر بھی لکلی نہ باہر نہیں نہ اندر ہے ٹھیک ہے اور پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ خس کا جو کولنگ ہوتا ہے بلکل نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے خس کا کولنگ دسٹ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ایک آٹومیٹک باہر آتا ہے جو کہ ہر کولر میں آپ کو ملے گا ایرانی جو کولر ہوتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ پانی زیادہ لیتا ہے نہ بجلی زیادہ لیتا ہے نہ وارز زیادہ لیتا ہے پانی پر تو کوئی خرچہ نہیں آتا پانی پر خرچہ نہیں آتا یہ آپ باہر والے یہ آٹومیٹک پائپ میں لگا دیا ٹھیک ہے اگر آپ نے پائپ میں لگا دیا تو یہ فل ہو جائے جو خود بخود بند ہو جائے گی تو خود بخود اس میں واپس آگئے یہ اس میں ایک سٹوپر ہے جو کہ اگر آپ کا سیزن بعد آپ اس کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں جس ایک نکال دے ٹھیک ہے ایک پروپر طریقہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر کسی کے ساتھ گولوالوالا سسٹم نہیں ہے تو اگر پائپ دے سکتا ہے تو یہ دیکھ سکتا ہے اس میں ایک لوکل دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پائپ دان سکتے ہو ٹھیک ہے تو اس سے بھی پانی بڑھ سکتے ہیں اگر کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا تو اوپر بھی اس کا ایک سسٹم دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اچھے اس کے اوپر یہاں پہ ایک سسٹم دیا ہوا ہے جس سے آپ لگا سکتے ہیں تو اس میں آپشن دو ہوتے سہی ہے اور ہمارے ساتھ ہوم سٹار کے ایجنسی بھی اگر کسی کو ہالسل چاہیے صرف ہالسل والے ہیں اس کی سر لائف کتنی ہوتی ہے گرنٹی کتنی دیتے ہیں آپ یہ ایران میں داخلی ایران دس سال اس کو زمانت دیتا ہے دس سال زمانت لیکن داخل ایران دیتا ہے ادھر ہم ایک سیزن کی ورنٹی دیتے ہیں ہمیں ورنٹی نہیں ملتے ہمیں پتہ ہے لیکن ہمارا ٹرسٹ ہے ایک سیزن میں تو ظاہری بات ہے دو تین چار تام تک قراب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ویورز کو سیٹسفائشن کے لیے ایک سال کے ہم گرنٹی دیتے ہیں بلکل یہ لائف کتنی چلتا ہے خراب نہیں ہوتا اس کا خص آپ کو چار خال چینج کرو اگر میری مانتے ہیں ہمارے رکومنڈیشن یہی ہے کہ خصوالہ جو ہوتا ہے ہمارے ساتھ اس میں پیر والا بھی ہے لیکن خصوالے کی کولنگ زیادہ اٹھیں اس کے ساتھ ایک بیکر آتا ہے جو پی آر سی ڈی بریکر ہے باہر آتا ہے اگر آپ کا بجلی کم اور زیادہ ہو جائے تو یہ خود بخود آف ہو جاتا ہے ابھی میں آپ کو چکراتا ہوں کہ اس کا فلو کتا ہے جو میں بازے کر رہا ہوں جو وارٹ پھر میں آپ کو چکراتا ہوں کہ فلو اور وارٹ میں اس کا کتنا فرق ہوتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھو سکتے ہو میں نے لے دیا یہ ابھی میں چکراتا ہوں کہ جو بریکر یہ کام کرتا ہے یا نہیں دیکھو کام کرتا ہے بریکر آف ہو گیا آپ نے پھر ریشیٹ کرنا ہے اس طرح موبائل ریشیٹ ہو جائے سیم طرح اس طرح ہوں ابھی میں اس کو چک کرتا ہوں اس میں تین سپیڈ ہے پی کے یہ سب سے بلو سپیڈ ہے یہ لو پہ ہے یہ لو پہ ہے یہ اب دیکھ لے یہ میں اس کو میڈیم پر کرتا ہوں ابھی میں ہائٹ کرتا ہوں ابھی تو رکھتا ہے فوفان آگیا ہے اس کا فلو فلو جو ہے وہ تقریباً 20-30 فٹ تک اس کا فلو اور کولنگ کے لحاظ سے بات کیجائے تو ایرانی کولنگ ایرانی کولنگ سے اچھے کولنگ پر کسی کی بھی نہیں اور ابھی ہم آتے ہیں ایرانی کولنگ کا وارڈ میں وارڈ کتنا لیتا ہے اگر ویورز کو آپ یہ دکھا دے آپسال کے ایک لوگو لگا ہوئے اس میں ہم نہیں بتا دیں کمپنی خود بتا دیں جو کہ ایران نے اور ایرانی آپ کو پتا ہے کہ اچھے لوگ ہماری طرح نہیں کہ جھوٹ مڈ لکھتے یہ لے تو 30 وارڈ 70 وارڈ 150 وارڈ مطلب یہ ھائی لو اور اس سے دل کو لہتا ہے یہ پاک دل کو لگتا ہے 70 وارڈ لے گا 180 وارڈ 150 وارڈ اس نے فم پاتا ہے اور 1T اس نے فہدا ہے ہم نے دل کو لہی کیا 低قی اس میں اس میں مانگو دع دی یہی پاک اس میں لگائی یہی پاک اسے پاک اسے پاک آپ کو میری بے بہتا ہے دوسر بی بہتا ہے ڈیلیوری بات ہے ہم نے پچھلے سال یہ سل کیا ہے یہ مہنگا ہے مہنگا ہے لیکن آپ کے ایک ترم انویسٹمنٹ ہے اور لائف ترم آپ سے بے فکر ہوا لائی بات ہے دس پارہ سار کے لیے بھول جائے ہیں اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے جو ایسی پیڈ والا ہے پیڈ والا ہے ہم بات کی جائے یہ پیڈ والا ہے اس میں جالی لگی ہوئے پیڈ والا کیسے کچھائی ہے یہ بھی مل سکتا ہے اوفیشل پرائز کی 38-39 پائز ہے لیکن ہم اس کا پرائز صرف ہی ورز کو دیں گے 35000 35000 نہیں ہے آپ کو میرے اپسال اوریجنل ایرانی لارڈ بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر میری رکمنڈیشن ڈالو تو خس کا جو کولنگ ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم زیادہ رکمنڈ کرتے ہیں کیونکہ بات ہے بندہ لے 35000 کا ایک چیز لے اور اس کو پولنگ کا جو مزہ ہے جو اسی کی طرح پولنگ ہے وہ نا دے تو ہمیں پریشانی ہو گیا ہمیں بھی باتیں کرے گا ٹھیک ہے تو ہم حس والا زیادہ رکمنڈ کرتے ہیں زبردست ہو گئے ٹھیک ہے یہ 35000 کا ہو گیا یہ نیکس ابھی ہم دیکھتے ہیں یہ نیکس ابھی میں ویورز کو دکھاتا ہوں یہ پردیش سیزر پردیش سیزر اس میں جو المونیم بلور لگا ہوئے لیکن ایک بات میں اس کو بتاتا تھے ٹھیک ہے ہمارے پاس ابھی الونی نہیں آیا ہے الونی جو کہ اب سال کی طرح ایک بڑا برینڈ ہے ٹھیک ہے الونی نہیں ہے یہ دیکھ سکتے ہو یہ ہم نے ایک لگا دی ٹھیک ہے اس میں آپ کو المونیم بلور ملے گا اچھا یہ یوز میں ٹھیک ہے یہ ہم نے خود استعمال کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک المونیم بلور آپ کو ملے گا لیکن 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 یہ الونی کی کوپی ہے الونی کی کوپی ہے؟ الونی جو ہے نا اس میں منافع زیادہ ہیں میرا منافع لافع لیکن ایک من منافع کیا بات لے کروں اگر نا نا اگر ایور خطایو ہم ہم پسند کر لائیں نہ parity چاہیر کا پیدا ہوں اپس کل پس یہ وہ پبین ہیں،۔ پس یہی اپس کل پید بیوری ہے اسے کے علاوہر لین دوسری جو این کرنا ہے ساوالیایści، ساوہ کے بعد شریکے منافع nations الونی کی وہ کپیا ہے یہ میں پھر بھی بتایا چلو ویورس کو جدر بھی آپ نے لینا ہے الونی دیلا ہے کیونکہ دکاندار کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ کپی میں زیادہ ہوتا ہے میرا بھی زیادہ ہوتا ہے ایسا ہی ہے اس میں پرافٹ زیادہ ہوتا ہے تو درس وائے ہم آپ سے اور الونی پک بائی پک ایران سے آتا ہے اس کے ہم سو پرسنٹ گرانٹی دیتے ہیں ہم آتے ہیں جو ہمارے ساتھ بڑے پولر آتے ہیں جو کہ آج کل جو ہے نا چینے سے امپورٹ بن ہو گئے جو بڑے کولر آتا ہے جو کردک سسٹم کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں وہ بھی بن ہو گئے سب سے زیادہ لوگ ہمارے کے بن کرتے ہیں زیادہ بات ہے اس سے تو چائرہ کولر سے تو اچھا ہے وہ شور بھی زیادہ کرتا ہے اور بلور بھی نہیں ہے اس کا فین بھی ہے اس میں المونی بلور لگے ہوئے جو جس کا وزن آپ کو ملے گا ٹوئنٹی فائف کےچی وزن ملے گا ٹھیک ہے یہ بلور اگر آپ پاکستان میں بنا ہو گئے تو بائیس ہزار آپ کا خرچہ آئے گا ٹھیک ہے صرف بلور پر آئے گا ٹھیک ہے اس میں ٹو فیفٹی فائف ایم ایم اے جو کہ خوبصورت ویل اس نے دیا ہوا ہے ایک براس کا جو کہ اوریجنل اس کا یہ ایک راڈ جو ہے اگر آپ پاکستان میں بنا چاہتا ہے تو چھے سات ہزار کا ایک راڈ ہے کیونکہ ایرانی جو پیمنٹ ہے وہ بہت داؤن ہے جو چیزیں ہوتے ہیں وہ سستی ہوتے ہیں اگر یہ چیز آپ پاکستان میں بنا چاہتا ہے دوسرے بات آپ کو اس میں ہمارے ساتھ پاکستان میں بنا چاہتا ہے جس کو بھی چاہیے فیٹنگ کرنا ہوا ہے تو ہم اس سے فیٹنگ بھی کر دیں گے ٹھیک ہے اگر فیٹنگ کے بغیر چاہیے اس کا ریموٹ ہے اس میں دو کس ہم آتا ہے ایک ریموٹ والا ہے ایک مینول آتا ہے دونوں ہمارے ساتھ آویلی بلے ہیں چیزیں میں کوئی Pete دوسرے میں نے جنرےîne ہے یہ عطیات میں ہے باشتا ہے کیجئے اس کے لیے ٹھیک ہے؟ آ گروہ کے لیے توسielsی ندرا ہے یہ روم کے لیے نہیں جی ہے، ہالو کے لیے ساتھ Mapہ چیف جرن میں نے نے لگیا ہیں بی ایر ٹی پر لوگ زیادہ سافر کرتے ہیںبر بی ایر ٹی پر لوگ نہ کشی کو دیکھا ہوا آگا اگرہ بات اگر ایکرہ تی اینورسٹی وی ایرانی ستی لگو تلبی رائے چاہی اسلام آباد ایک کمرشل ایریا ہے بڑا ایریا ہے ادھر بھی لوگ آج کل ایسی نہیں لگاتے ادھر بھی ایرانی کولری لیتے ہیں اسلام آباد بھی جانتے ہیں سب کچھ دنیا بھوم ہے کیوں یہ لگاتے ہیں کیونکہ اس کو پسناتا ہے حیات آباد میں پشاور میں سارے لوگ ایک دس مرلے کمرے کے لیے یا دس مرلے حال کے لیے یہ ایک ہی لگا دیتا ہے یہ کافی ہوتا ہے پورا گھر یہ کافی کرتا ہے جو ایک بندہ ہوتا ہے اس کے تقریباً چال اور پانچ سال اس نے لگایا تھا خرچہ اس کا کتنا بزدہ ہے ابھی خرچے کی طرف آتا ہے اس کے آپ ڈیک سسٹم بھی کر سکتا ہے جو کہ چھ سات کمرے کے لیے کافی ہوتا ہے ابھی لوگ آتا ہے کہ چھ سات کمرے کور کرنا اور اس کا خرچہ بھی پہنچ جانے ہوگا لیکن نہیں ہر کولر کے پیچھے ایک لوگا لگا ہوتا ہے یہ ایسی اپسال پینتیس ایوپوریٹی ایر کولر ہے ایرانی جو ہے وہ ایوپوریٹی ایر کولر ہے وہ پانی کو ہوا میں تبدیل کرتے ہیں یہ سات کمروں والا وارڈ جو لیتا ہے ایک سو تیس وارڈ لو پر لیتا ہے چار سو بیس وارڈ ہائی پر لیتا ہے اور آپ کو سات کمرے کھور کھڑ کے دیتے ہیں چار سو بیس وارڈ مطلب ایک کمرے کا حساب سے دیکھا جائے ستر وارڈ ملتا ہے ستر اکسی وارڈ بچ ہے ستر اکسی وارڈ بچ ہے جو کہ کچھ نہیں ہے آج کے یہ ویورز کو پرائس کی بات کی جائے last and last price ہے 85,000 full and final price ہے بلکل آپ کو سیزن کے اندر 95 سے کم ہی ہے کیونکہ ہم منافع ڈال دیتے ہیں منافع کے لیے ہم نے لائے صحیح ہے ہم ٹوڑا منافع ڈال دیتے ہیں 85 یا 82,000 ہم نے انویسٹ کیا تو ظاہری بات یہ 10,000 تو آنا چاہیے صحیح ہوگی اور یہ لیس پرائس پر ملتا ہے اور اس کا جو المونیا میں یہ چادر ہے اس طرح نہیں ہے جو آج کے لیے اس میں ڈھنڈ پڑتا ہے اس میں نہ ڈھنڈ پڑے گا اور بہت مضبوط چادر ہے بس یہ میویسٹ کو دکھانا ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہمارے پاس میں ریویورز پر رکمنٹ کرنا چاہتا ہوں اب سال میں جو ہے یا الونی میں تین ہی موڈل ہے چھار موڈل ہے ایک روم کے لیے بی ایک ٹو موڈل ہے جو کہ بیسٹ ہوتا ہے دوسرا ایسی تین تیس خسوالا موڈل ہے جو کہ پرفیکٹ ہے تیسرا جو الونی چھوڑا موڈل ہے جو کہ اس میں تو کوئی بات نہیں ہے الونی میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ تو واقعی میں ہے لوگ کا فیڈ بے گھر میں پڑتا ہے تیسرا جو ہوتا ہے 35 موڈل ہے 35 جو کہ ٹاپ موڈل ہے پھر جو آتا ہے ایسی پچپر موڈل ہے وہ ٹاپ موڈل ہے اس کے بعد 130 موڈل ہے 130 موڈل ہے سب سے ٹاپ ہے یہی موڈل جو میں نے بات کیا اس کے علاوہ آپ اور موڈل نہ خرید ہو ایسی کمپنی میں ہے الونی میں تو خیر ہر ایک موڈل خرید ہو تو کوئیش نہیں ہے افثال میں اس کے علاوہ جو موڈل آتا ہے وہ موڈل سیم ہی ہوتا ہے لیکن باڈی بڑا کرتا ہے باڈی بڑا کرتا ہے پرائز میں اپ ڈ 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 لیکن آپ کو کولنگ جو ہوتا ہے وہ سیم ہی ملے گی ابھی ایک سو تیز موڈل کیا ہے جو کمرشل یوز کے لئے کاتھی ہوتا ہے یہ ہاتھ پر میں نے گھمایا اور آپ کو ہوا اس طرح محسوس ہوا جس طرح کس نے لگایا ہے بڑا کولر ٹھیک ہے یہ جو ہالیکاپٹر کے فین ہوتا ہے اسی طرح فین اس میں دیا ہوئے یہ تقریباً چالیس مرلا پلاوٹ کے لئے کمرشل یوز کے لئے کاتھی ہوتا ہے اس میں آپ تقریباً تقریباً 40 یا 36 آپ روم ڈکٹنگ لگا سکتا ہو دو سال گارنٹی ہے لیکن پخت داخل ہی ران ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی باتا چاہتا ہے آپ ایک سیزن کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر مسئلہ ہو جائے تو ہم گارنٹی دیتے ہیں یہ دیکھو اس کا انٹریریل ہے اس کا موٹر سب کچھ لگا ہوا ہے خوبصورت پیر لگا ہوا ہے یہ دیکھو جو جہازوں میں رکھتا ہے دو پمپ دیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے پورے کمرے میں ہم داخل ہو گئے یہ اتنا بڑا ہے دو کنال جگہ کمروں کے لئے بس بلکل اس کے بعد اگر بات کی جائے جو پیڑ میں کہہ رہا تھا پیڑ اور خس میں کولنگ کا فرق ہوتا ہے اس میں چیز فرق ہوتا ہے کیونکہ وہ پیڑ اتنا دیتا ہے اس میں پیڑ اتنا لگا ہوا ہے تقریباً 10 انچ تک اس میں پیڑ لگا ہوا ہے اس سے بھی بڑا ہے ٹھیک ہے تو اتنا بڑا پیڑ اگر لگا ہوا ہے اور اتنا زیادہ فلو دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بڑا کولر ہی پیڑ کے لئے بیسٹ ہوتا ہے چھوٹا جو کولر ہوتا ہے اس میں ہم زیادہ سے زیادہ خس رکمند کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے خس کا کولنگ بیسٹ ہوتا ہے صحیح ہوگا ٹھیک ہے یہ پرائیس کی بھی 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 ہست ہے پرائیس کمرو کمرو کلیجے ایک پیسہ بھی کم نہیں ہوگا ایک نینٹ پیسہ ٹھیک ہے انہوں P.15 مارک پر میں جائے ٹھیک ہے ایک لاکھ پیسہ پر میں جائے ٹھیک ہے اوارڈ کی بات یہ ہے جو کہ تریسک ۹۴ کمروں كانت تک لیے بیسٹ ہوتا ہے تو ایک اتنا آ آرڈ لے بات یہ آرڈ میں ابھی تک میں نے بھی نہیں دیکھتا ہے موٹر ہے آپ سب کچھ اس کو ٹرانسلیٹ کر دو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلو ایمپیر آٹ ایمپیر لیتا ہے ٹھیک ہے وارڈ جو ہوتا ہے ست سو پچاس وارڈ لیتا ہے سات سو پچاس وارڈ پیورز آپ نے دیکھی آج کی ویڈیو ماشاءاللہ بہت تھی زبردست قسم کے ہمیں ایج ایلیکٹرونکس پر دیکھنے کو ملیں ایرانی سپیشل جیدی ٹیکنالوجی والے ووک پولر اور اس میں بہت انڈرسنگ چیزیں تھی آپ کو پسند آئیے ہوں گی ویڈیو آپ لازمی اند تک دیکھا کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ بات وقت مس کر جاتا ہے تو لاس پہ یہی کہوں گا کہ اگر ابھی تھا کہ میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پرائس کریں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی آپ لازمی فالو کریں فیس بک پیج بھی آپ دیکھ لیتے ہیں لیکن فالو آپ بہت کام کرتے ہیں فیس بک پیج پہ دیکھیں تاکہ پھر ہمارے بیورز بھی وہاں پہ بھی بڑھے تو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں ادران بھائی کے ساتھ بھی پھر انشاءاللہ نیکس ٹیپ آئیں